پاکستان میں ایک قیامت خیز مہنگائی اور اس میں مزید اضافے کی خدشات اس پر بات کر رہے ہیں حکومت کا اس میں کتنا قصور ہے معاشی پالیسیز کا کتنا قصور ہے ماہرین اس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ندیم الحق ہے وائس چانسلر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیویلپنٹ اکنومکس اور پاکستان کے منتاز سینئر معاشی ماہر جناب ساقیب شیرانی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ندیم الحق صاحب آتا ہے یہ کہ اب ظاہر ہے کہ ایک بار پھر ہم آئی ایم ایف کے دروازے پر کھڑے ہیں اور اب جو ہم اقدامات لے رہے ہیں اس کے بغیر آئی ایم ایف کا پروگرام تو دوبارہ شروع نہیں ہو سکتا یہ ہمیں صاف طور پر بتا دیا گیا ہے اور پھر یہ کہ جو ہم پہلے وعدے کرتے رہے ان پر پورا نہیں عمل کیا ہے تو آئی ایم ایف شاتی ہے کہ اگلا پروگرام شروع ہو اس سے پہلے ہم اپنے تمام وعدوں پر پہلے سے عمل درامت کر لیں کیا یہ راستہ ہے ہمیں اس معاشی چنگل سے نکلنے کا مطلب ہم اس کی ابتدا کر سکیں جیسے ہمیں بتایا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اب ہم جو کر رہے ہیں اس وقت تو بڑا تکلیف دے ہے مگر بہرحال کیا یہ راستہ ہے جو کہ ہمیں اس بیماری سے کسی صورت سے نکالے کامران صاحب جو انفلیشن اور ایکسچینج ریٹ جو ہے نا یہ ماضی کی غلطیوں کا نشان ہوتی ہے یہ آج کے پالیسی سے نہیں ہوتی کل کی پالیسی سے ہوتی ہے بہت پرانی پالیسی سے ہوتی ہے جیسے میں نے بتایا آپ کے نظام میں بہت ساری لیکجز ہیں آپ کا پی آئی اے کا نقصان آپ کا ڈیلوے کا نقصان آپ کا ویڈ کا نقصان آپ کا بڈلی کا نقصان آپ کے بہت سارے نقصان ہیں جو کہ آپ ان کو روک ہی نہیں سک رہے میں نے کہا نا ایک حکومت نہیں پچھلے دس پانچ شے حکومتیں صحیح یہ نقصان نہیں رک رہے تو خدارہ یہ بھی تو ہم دیکھ لینا بجائے اس کے کہ چھوٹ چھوٹی بات کرنے کی کہ ادھر اس وقت ہوا یہ ہوا ہاں ہماری قومی ناکامی ہیں پچھلے پانچ یا چھے میں رخل دس حکومتوں کی کہ ہم یہ نقصانات کو روک ہی نہیں سکے تو پہلے تو ہم یہ سمجھ جائیں نا کہ ہم ایک فیلیر کی ریٹ ہمارے ہاں بہت آئے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جب آتا ہے تو ایک نیا دفتر بنا دیتے ہیں ابھی اس حکومت نہیں میرا حال چار پانچ نیا دفتر بنا لی ہیں بلکہ یہ سرزدہ بنا لی ہیں ابھی جناب بلی کا بھی ایک نفتر دفتر نیا بن گیا ہے ابھی کنسٹرکشن ڈیبلیمنٹ بورڈ بھی بن گیا ہے ابھی غیرہ بھی بن گیا ہے تو آپ کے اخراجات تو بڑھی جاتے ہیں دپارٹمنٹ آپ کے بڑھتے جاتے ہیں دپارٹمنٹ کبھی ختم ہی نہیں ہوتے تو آپ کا جو فسکل کنٹرول ایکسپنڈیچر کا وہ تو آپ کا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے آپ پیسے خرچی جاتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہے نمبر دو آپ کے پاس ایکانومی میں کوئی طریقے کارنی کوئی کنسسٹنٹ پالیسی نہیں کہ انویسمنٹ آئے آپ ایک روک تھام کی پالیسی پہ لگے ہو کبھی یہ روک تو کبھی وہ روک تو کبھی یہ چلا دو کبھی وہ چلا دو بھائی انویسمنٹ ہوتی ہے جبکہ ایک سٹیبل نظام ہو آپ دنیا میں جہاں چل جائے جہاں انویسمنٹ ہوتی ہے وہاں نہ روز ٹیکس پالیسی چینج ہوتی ہے نہ روز ڈاکیمنٹیشن پالیسی چینج ہوتی ہے نہ روز اینو سی کی پالیسی چینج ہوتی ہے ہم نے ایک نظام بنایا ہوئے کہ روز صبح اٹھو تو ایک نئی چیز ہو جاتی ہے تو آپ کیا کریں آئیت پالیسی نظر آتی ہے ایک کنسسٹنٹ سٹانڈرڈ فریم ورک ہوتا ہے ہمارے ہاتھ روز پالیسی بندیتی ہے تو کیا کریں ہم ساقیب شیرانی صاحب اب جس وقت ہم اس معاشی چنگل میں فسے ہوئے ہیں آئی ایم ایف سے ہم بالکل آخری بننے میں ہیں ہمارا معاہدہ کچھ دنوں میں شاید سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا اس کے بعد پھر ظاہرے کے ڈریکٹر اپروول سے پہلے ہمیں کئی اقدامات کرنے ہیں ہمیں پریسکرپشن لکھ کے دی ہے آئی ایم ایف نے جس پر کہ ہم عمل درامت شروع بھی کر رہے ہیں یہ جو پریسکرپشن ہے اس سے وقتی طور پر کم از کم تو اس وقت جس بیماری میں ہم مبتلا ہیں شدید بیماری میں معاشی کیفیت میں اس سے ہمارا کچھ بہتری کے امکانات ہیں دیکھیں عارضی طور پر تو بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا تو اب اس کی تقویت ملے گی مارکٹس کو مارکٹس میں کانفیڈنس آئے گا مگر یہ جو نسخہ ہے آئی ایم ایف کا ان کا پروگرام ڈیزائن کے اندر ہی ہماری جو مشکلات ہیں وہ ڈکی چھپی ہیں یا اس کی وجہ سے ہماری مشکلات میں اصافہ ہوتا ہے رادہ دین کہ ہم ری فارمز کی طرف جائیں یہ ایکچلی ہماری جو پروگرام ہے یہ انٹی گروتز تو ہوتا ہی ہوتا ہے لازمی طور پر مگر یہ ری فارمز کو بھی تقویت دینے کے بجائے ری فارمز کو ڈی ریل کرتا ہے پاکستان میں وہ ری فارمز کو جو ری فارمز ہمیں چاہیے ہیں for example جب ہمیں یہ energy prices tariff increase کرنے کا کہتے ہیں اور یہ prior action ہوتا ہے یا upfront ہوتا ہے تو ہم governance issues کی طرف بڑھنے کے بجائے اسی چکر میں رہتے ہیں tariff increase ہوتا ہے چوری بڑھ جاتی ہے اسے وہ پورا کرنے کے لیے tariff increase پھر کرتے ہیں پھر چوری بڑھ جاتی ہے تو یہ آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہی ہمارے مسائل ہیں rather than کے حل ہے تو میرا خیال ہے یہ حکومت کو unfortunate ہے کہ دوبارہ آئی ایم ایف پی طرف جانا پڑ رہے ہیں اور وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کی اپنی معاشی پالسیوں کی کمزوری ہے یا ناپہمی ہے جس کی وجہ سے ہم آئی ایم ایف کی طرف دوبارہ جائیں تو ڈاکس آپ کوئی ہے اس سلسلے میں فارمولا کہ ہم کیونکہ ہمیں ضرورت ہے ہم آئی ایم ایف پروگرام میں بھی رہیں لیکن یہ کہ اس کی جو یہ مضبعات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مزید مسائل جس کی طرف ساقیب شیرانی صاحب نے اشارہ کیا اور ہم بار بار یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ خود پروگرام کے اندر جو پریسکرپشن ہے وہ اتنی سٹرانگ انٹی بائیٹک ہوتی ہے کہ وہ ہماری ایمیونٹی کو ویسی ختم کر دیتی ہے تو کیسے سروائب کریں کہ پروگرام میں تو چاہیے لیکن اس کے باوجود جو ہمارے انٹریسٹ ہے یا جس جو ہماری بہتری ہے اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ چلا سکیں کیا اتنی ہمارے پاس لیبرٹی یا فریڈم ہوتی ہے کامران صاحب میں آپ کے شو پہ بڑی باری کہہ چکا ہوں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ انٹرنیشنل ایمرجنسی وارڈ ہے وہ بنائی اس لیے تھا کہ ایمرجنسی وارڈ میں آئیں جب آپ بالکل نازک حالت میں ہو تو آپ کو بھی پتا ہے مجھے ہی پتا ہے جب ایمرجنسی وارڈ میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو چلتا کرتے ہیں بس آپ کو باقی علاج جن سے ایمرجنسی وارڈ کے باہر کرنا ہے تو میں نے کئی دفعہ بتایا میں پھر بتاتا ہوں کہ دیکھئے ہمارے ہاتھ میں اپنی صحت آئی ایم ایف کے ہاتھ میں نہیں ہے ہم آئی ایم ایف کے پاس انشاءاللہ پھر جائیں گے اگلے دو تین سال میں اور جاتے رہیں گے کیونکہ ہم نے بنیادی اپنا حال تو ٹھیک کرنا نہیں نینا کاملان صاحب بات بڑی سمپل ہے کہ آپ جو بنیادی ویکنسز ہیں جو ویکنسز ہیں کہ آپ نے حکومت کا پھلایو بنایا ہوئے ہم نے پی ایڈی میں کیلکلیٹ کیا آپ کا حکومت کا پھلایو تقریباً اسی فیصد جی ڈی پی ہے این او سی کا بھرمار ہے آپ نے دیکھا ہوا پرمیشنوں کا بھرمار ہے لوگوں کو انویسٹ نہیں کرنے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں سرکاری ادارے دگا جگہ بیٹھے ہوں ہزاروں سرکاری ادارے بیٹھے ہوں اسلامباد نے بیلڈنگیں خلی پڑی ہیں بڈلی کا بوران ہے سوئی گیس کا بوران ہے الین جی کا بوران ہے ریل ویز کا مصیبت پڑی ہوئی ہے ہم نے گنوں خریدنا ہے ہم نے چینی کا ایک نظام رکھنا ہے یہ ساری جو بلتی ہیں ان کا ہمیں بھگتنا پڑے گا کبھی نہ کبھی ہمیں ان کا خمیزہ بھگتنا پڑے گا تو کامران صاحب یہ کبھی نہ کبھی تو ہمیں ٹھیک کرنا ہے آئی ایم ایف یہ ٹھیک نہیں کر سکتا یہ کوئی بھی نہیں ٹھیک کر سکتا یہ ہمارا کام ہے ہمارا گھر ہے کامران صاحب آپ کے گھر میں جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کو خود ٹھیک کرنی ہوتی ہیں باہر سے کنسلٹنٹ آگے صرف یہ ہی کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ کر لیں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کو کبھی نہ کبھی تو پرائیس پیہ کرنی ہے ساکر صاحب یہ بتائے گا کہ بہرحال اس وقت جب ہم یہ ریسس تھا آئی ایم ایف پرگرام تو خلی چلی رہا ہے لیکن اب ہم دوبارہ اس کی ایک ایک ایکٹیف فیس کے اندر آ رہے ہیں لیکن یہ اس وقت ہے کہ جیسے اس سے پہلے ہوتا رہا ہے کہ تباہ کل صورتحال ہوتی ہے جب یہ پرگرام شروع ہو رہا ہوتا ہے ہمارے نمبرز وہ اتنی خراب صورتحال اس وقت نہیں ہیں چاہے ہم اپنے ریزرفز کو دیکھیں چاہے ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں ان کو دیکھیں اور ہمارے ابھی جو اس وقت جو بہرحال ریونیوز ہیں امپورٹ ریون ضرور ہیں مگر بہرحال ریونیوز میں بڑا قابل ذکر اضافہ ہے ہماری کوپٹ ارننگز بہت اچھی آ رہی ہیں یہ کم از کم جو ایریاز ہیں ایکانومی کے یہ کافی بہتر انداز میں چل رہے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اب ظاہرے کے آئے میں پرگرام آ رہا ہے تو اس کے ساتھ حکومت کو کچھ کنسیشن وڈراؤ کرنے ہوں گے لیکن یہ جو پوزیٹیو جو اس کے ایلیمنٹس ہیں اس وقت ہماری ایکانومی کو وہ کیسے جیل ہوتے ہیں اس پرگرام کے ساتھ کمران صاحب یہ ہر چیز کا تناظر آپ نے درست کہا کہ اگر صرف آپ ان کو absolute terms میں دیکھیں تو revenues بھی بہت بڑی ہیں exports بھی بڑی ہیں remittances historic ہیں مگر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ہمارا current account کا سارا تو اپنی جگہ پہ جو پہرونی کرزاجات کی ادائیگیاں ہیں وہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام پہ بتایا کہ چار یا پانچ سال پہلے وہ اگر پانچ یا سات ارب ڈالر ہوتی تھی تو آج یہ چودہ سے ستر ارب ڈالر پہ پہنچی ہوئی تو یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ exports جو ہیں اور ہماری imports اگر پانچ سال پہلے پنتالیس ارب ڈالر ہوتی تھی یا پچاس ارب ڈالر تھی تو آج یہ ستر اسی بلین ڈالرز پہ ہیں تو exports کی increase وہاں وہ cover نہیں کر پا رہی ہے ناریویٹنسز کا جو increase ہے وہ جو gaps ہیں وہ cover نہیں کر پا رہے ہیں آپ کا جو internal balance ہے اس کے باوجود کے revenue بالکل درست آپ نے کہا کہ revenues increase ہوئی ہیں مگر پہلی بات ہے ان کی جو basis ہے وہ structure نہیں ہے وہ cyclical ہے جیسے آپ نے خود کہا کہ وہ imports کی اوپر dependent ہیں نہ کہ FBR کے یا tax کے نظام کی استحاد کی اوپر بنیاد ہوئے گی دوسرا جو ہے اگر revenues بھی بڑی ہیں تو دوسری طرف اخراجات بھی بڑے ہیں ہمارا متواتر تین سال آپ کو پتا ہے خسارہ جو ہے وہ سات سے آٹھ پیصد کے لگ بگ ہے مالی خسارہ تو یہ unsustainable چیزیں ہیں اگر صرف ہم حکومت کی طرح ایک side of the picture دیکھیں گے تو ان کو بڑی اچھی روزی لگے گی مگر اگر دونوں دونوں side ملا کے دیکھیں تو تھوڑا سا غبیر حالات ہیں اور مشکل حالات ہیں تو ڈاکٹر ننی ملک صاحب آپ نے بھی فرمایا اور ظاہر ہے کہ آپ جیسے تھامام ماہرین بلکہ اب تو عام پاکستانی بھی سمجھنے لگا ہے کہ یہ قرضوں کا بوجھ یہ بار بار قرضے لینا ابھی آپ نے اپنی کومنٹری میں بھی بار بار کہا کہ یہ قرضے بار بار لیتے رہیں گے ہم لے رہے ہیں اگر کریں تو کیا کریں ہمیں آفٹر آل ڈیٹ سروسنگ بھی کرنی ہے ہم مطلب ڈیفالٹ تو نہیں کر سکتے ہیں اور اس کو سروس کرنے کے لیے یہ قرضے تو ہمیں لینا ہے یہ تو ایک ویشس سائیکل ہے اس سے نکلنا تو ناممکن ہے اور کیسے نکلا جا سکتا ہے اس سے سلوشن آسان نہیں ہے بہت مشکل ہے بالکل مانتا ہوں پر اس کے پرامیٹر سمجھنے اس کی ضرورت ہے قرضے لینے پڑیں گے کیونکہ اپنے آپ کو مجبور کر لیتے ہیں حکومت کا سائز چھوٹا کریں حکومت کا سائز چھوٹا کریں روز ایک نیا دارہ نہ بنائیں منسٹریوں کو کم کریں اپنے نقصانات کو کم کریں یہ جو کھلی چھوٹی ملی ہوئی ہے گہوں میں شگر میں فلانی چیزوں میں یہ ختم کریں نمبر دو یہ جو آپ کی پرمیشنلستان بنا ہوا ہے جو پرمیشنل لے لے کے آپ نے مارا ہوا ہے لوگوں کو تنگ کیا ہوا لوگوں کو خدارہ انویسمنٹ کرنے دیں خدارہ لوگوں کو کھانے دیں کچھ کرنے دیں ابھی آپ نے انویسمنٹ بلکل روکی ہوئی یہ سب درے بیٹھے ہیں کیونکہ کسی کو پتہ نہیں سلتا کب پکڑ دکڑ ہو جائے گی اگر آپ نے کام کرنے دینا لوگوں کو ترقی ہوگی اگر ترقی ہوگی تو آپ کا ڈیٹ گرے گا کیونکہ ڈیٹ ہمیشہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا اگر آپ کی انکم بہت بڑھ جائے تو آپ زیادہ ڈیٹ لے سکتے اگر آپ انکم گرتی رہے تو آپ ڈیٹ آپ کے پر مسئیبت بن جاتا ہے تو ہم نے اپنی پولیسی کو کبھی سوچا ہی نہیں ہم پولیسی بناتے ہیں ای ای سی بٹھا دیتے ہیں ہمارے پاس کوئی دارے نہیں پولیسی بنانے والے ہم سوچتے نہیں ہیں اور یہ اس حکومت کی بات نہیں ہے اپنی عزیز حکومت کی بات بلکل نہیں ہے یہ ہماری چیز چل رہی ہے بہت دیر سے بھٹا صاحب کے زمانے سے چل رہی ہے پچاس ساٹھ سال سے ہم نے پولیسی بنانی چھوڑی ہوئی ہے ہم صرف ایک فائر فائٹنگ کرتے ہیں فائر فائٹنگ کے نظام سے نکلنا پڑے گا ایک سوچ کے نظام میں آنا پڑے گا ایک سٹرٹیجی کے نظام میں آنا پڑے گا ساکیب شیرانی صاحب کوئکلی ہمارے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے بتائیے گا بہت ساری چیزیں سکلیکل ہیں انٹرنیشنل ہیں خیال یہی ہے کہ آئل پرائسز کا پریشر یہ کم ہو جائے گا کم آڈیٹی کا پریشرز کم ہو جائیں گے یہ شپنگ کاؤس وغیرہ کم ہوگی اور پھر یہ اوور آل جو سیچویشن ہے یہ اگلے مہینے دو تین مہینے کے اندر ٹھیک ہوگی اس سے ہماری یہ جو اس وقت کے پریشرز ہیں یہ کتنے میٹیگیٹ ہوں گے کتنی اس میں کمی آئی گی کمی تو ظاہر بات ہے آئی کی مگر جیسے میں نے کہا جو بنیادی مسئلہ ہے جو ڈاکٹر ندیم بھی جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں میں اگر اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے بھی کہوں کہ ایک تو ہمارا ایک انٹیلیکچول ایشیو رہا ہے کہ ہمارے پاس ہمیں سمجھ نہیں ہے ریفارمز کیسے کرنے ہیں یا کون سے کرنے ہیں یا کرنے بھی ہے یا نہیں کرنے اس کا ایک بنیادی مسئلہ بھی ہے بنیادی مسئلہ یہ ہے ایلیٹ کیپچر میں پسے ہوئے اور ایلیٹ کیپچر میں جو پسے ہوں گے جبی بھی آپ کو سعودی ریبیا سے پیسے ملیں گے آئی ایم ایپ سے پیسے ملیں گے یا آپ کو تھوڑی سی ریلیف ملے گی انٹرنیشنل آئیل پرائسز گر گئی نیچے آپ نے جا کے ایسیو بیز اور امپورٹ کر لینی ہے آپ نے نئے موبائل پونز اور امپورٹ کر لینی ہے یہ ہمارا پروبلم جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتا رہا ہے میرا کہنا ہمارے ڈی این اے میں جو ایلیٹ کیپچر ہے یہ اتنا رچہ ہوا ہے اور یہ بنیاد ہے ہمارے سارے مسائل کی تینکیو سو مچ بہت شکریہ دناب ساقیب شیرانی ڈاکٹر نبیم الحق اس کے ساتھ ہی ہمارے آج